بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل جو ہے اور اللہ کو جو کام زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کام کیا جائے چاہیے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ دو آلیٹل باڈ ڈو اٹ کنٹینیوزلی یہ ایک ایسا فکرہ ہے جس پر انسان کی پوری زندگی منحصر ہوتی ہے کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں بڑی اٹیمٹ اچیوز کر لیں وہ ایک ہی دن میں وہ اس مقام پر پہنچ جائے جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں یا وہ اس منزل کو پا لیں جدر وہ جا کر اپنے آپ کو اکسپلور کرنا چاہتے ہیں یا وہ پھر زندگی میں ارادہ رکھتے ہیں منزل کے لیے وہ لیکن ایک ہی دن کی منزل ایک دن ہی بس تیاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دن میں ہی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری منزلیں ہم تک پہنچ جائیں لیکن افر پروفٹ سیڈ دیٹھ دیٹھ دو ایٹل باٹ ڈو اٹ کنٹینیوزلی جب انسان روزانہ کا کام روزانہ کرتا رہتا ہے تو منزل کے پاس جاتا رہتا ہے اگر ایک مسافر گھر سے نکلتا ہے اور اپنی منزل کی طرف وہ غامزن ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اچانک آنکھ بند کرنے سے اپنے مقام تک پہنچ جائے وہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ جاتا ہے وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتا ہے پھر وہ ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جب وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اور اس منزل کو اچیف کرنے کے لیے جو وقت گزرتا ہے جو لمحے گزرتے ہیں جو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو اور جو ڈیفیکلٹیز کا انسان شکار ہوتا ہے اور وہ کنکلیوزن جو مائنڈ میں سوار ہو جاتی ہے جو انسان کو اپنا ایک سٹیپ بھی آگے نہیں اٹھانے دیتی اور وہ لوگوں کی تنقیدیں جو آپ کے مائنڈ پر اتنی سوال ہو جائیں گی کہ آپ کو آگے ایک لفظ بھی سوچنے نہیں دے گی اور وہ لوگوں کی کریٹیسیزم وہ لوگوں کی تنقید بادی اور وہ لوگوں کی چھوڑیاں اور کھنجر جو آپ پر چلائے جا رہے ہوتے ہیں اور جو تلواریں تانی جا رہی ہوتی ہیں ہاں پر ان سب کو برداشت کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اگر دنیا میں ہم ہر انسان کو جواب دینے کے پر تل جائیں گے تو ایسے ہم پوری دنیا کو راضی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک کا ہم سے کوئی نہ کوئی 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 ہوگا ہر ایک مقام پر کوئی نہ کوئی ہم سے روٹا ہوگا اور اگر ہم ہر انسان کو منوانے کیلئے چلے جائیں اگر ہر انسان کو اپنی بات منوانے پر تل جائیں تو ایسے میں ہم پوری زندگی اس دنیا کے انسانوں کو خوش کرنے میں گزار دیں گے اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو اگلور کرتے چلے جائیں ہم ان کی بات ہی سننا نہ پساند کریں اور ان سے بالکل تلقی کٹ لیں بائیکارڈ کٹ لیں تو ایسا بھی نہیں ہے ان کے ساتھ منوائیں ان کو کہیں اختلاف رائے سب سے ہو سکتا ہے اگر آپ کو آج ہم سے اختلاف ہے ہو سکتا ہے کچھ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ ہمارے ساتھ مطمئن ہو جائیں اور آپ کو وہ ہمارا پوائنٹ آف ڈیو سمجھا جائیں جو آج آپ کو نہیں سمجھا رہا ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو وہ کسی تلاتم خیض موجوں سے گبرائیہ نہیں کرتے جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی منزلیں اپنے گھر سے ڈفائن کر کے نکلتے ہیں اور وہ جو لوگ جو زندگی کے ایک سٹیپ بائی سٹیپ پر سمجھتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ پر نئی تحقیق کر کے آگے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے فیلڈ کو ٹائم دیا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کام کو اپنا پیشن سمجھا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کمفرڈ زون سے نکل کے اپنے کام کو جانچا ہوتا ہے اور اپنے کام کو دل تماغ اور اپنے جسم کی ہر عزا سے تسلیم کیا ہو وہ انسان کبھی گرتا رہی ہے اگر دشمن آ کے اس کو کار کر بھی پھینک دیں تو اس کے جسم کا ایک ایک حصے سے وہ آواز آئے گی کہ میرا یہ کام میرا پیشن ہے اور میں یہ کر کے رہوں گا جب تک میرے جسم کے آخری حصے میں بھی جان ہے اس لیے اس طرح کا ہنسلہ لانے کے لیے اس طرح کی مائنسٹ زندگی میں لانے کے لیے اور اس طرح کا کلیجہ اور ہنسلہ اور جگرہ لانے کے لیے آپ کو خود کو وقت دینا پڑے گا آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا آپ کو ابھی جو امپورٹنٹ وقت دیا گیا ہے اس وقت کی عزت کرنی پڑے گی تاکہ اگر آپ آج اپنے وقت کی عزت کریں تو پھر ایک دن آئے گا کہ وقت بھی آپ کی عزت کرے گا اگر آج اپنا ٹائم فضول ایکٹیوٹی میں آپ ضائع کر دیں گے تو وقت آپ سے اس کا خمیازہ لے گا اور آپ کو اس کا خمیازہ اپنی زندگی میں بھکتنا پڑے گا آپ کے پاس آج پانچ سال ہیں اگر یہ پانچ سال آپ ٹک کر کسی بھی فیلڈ میں لگا لیں گے تو آنے والی پچاس سال کی زندگی آپ سکون سے گزار سکتے ہیں اگر آج آپ پانچ سال ضائع کر لیں گے تو آنے والی پچاس سال کی زندگی میں رزانہ زلیل و خوار ہونا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو مشکل ترین کام ہے اور جو سب سے کم اس کا عجر ملتا ہے وہ مزدوری ہے جب ایک مزدور انٹے اٹھاتا ہے اتنی گرمی میں اور اوپر سے دھوپ کی شدد پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ میں نے کما کے لے کے جانا ہے اگر میں آج یہ کما کر نہیں گھر لے کے جاؤں گا تو میرے بچے کھانا نہیں کھا سکیں گے میں اپنے گھر والوں کا سرکر نہیں چلا سکوں گا میں اپنے گھر میں خوراک کھانے کیلئے نہیں لے جا سکتا اس کے ذہن میں ایک ہی چیز سوار ہوتی ہے کہ اس نے وہ کام کرنا ہے اور ہر حالت میں کرنا ہے اس کے پاس کوئی دوسرا اپشن نہیں ہوتا کچھ ایسی ہی سیچویشن ہمارے ارادوں میں ہونے چاہیے کچھ ایسی ہی صورت ہمارے ڈرینز گول اور مقاصد زندگی میں ہونے چاہیے تاکہ جب بھی ہم کسی پوائنٹ کا انیشیٹیو لیں جب ہی ہم کسی کام کو کرنا چاہیں جب ہی ہم اپنی منزل پر پہنچنا چاہیں تو ہمارے ذہن میں وہ پوائنٹ ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں وہ ایم ہونا چاہیے ہمارے ذہن بھی وہ مقصد ہونا چاہیے جو ہم کو ہر سٹیپ پر اٹھائے کہے کہ تم یہاں نہیں گر سکتے اگر تمہارے جسم کا ایک حصہ کٹ رہا ہے تو اس حصے سے بھی آواز آنے چاہیے کہ تم یہاں کے لئے نہیں بنیں گے تم نے آگے جانا ہے تم نے اپنے آپ کو اکسپلور کرنا ہے اور تم نے اپنے آپ کو ان منزلوں پر لے کے جانا ہے جس کا تم نے اپنے آپ وعدہ کیا اور ان وعدوں کو مکمل کرنے کے لئے ایک مسلمان کا کامل یقین ہونا چاہیے اللہ پر کہ وہ کبھی نہ کہیں کہیں نہ کہیں کسی مقام پر کسی کنارے پر جا کے کسی ساحل اور سمندر کے کنارے پر جا کے ضرور لگے گا اگر اس کا اللہ پر پختہ یقین ہوا اور وہ دن وہ ضرور اپنی زندگی میں دیکھے گا جب وہ منزلوں پر وہ کامیابی و کامرانی کی طرف کامزن ہوگا اگر آج یہ پوائنٹ ہم اپنے زندگی سے نکال دیں گے تو ہمارے لئے اپنی منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اللہ پاک گواہ ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت خود نہ بدلنے کا اساس ہو اگر ہم یہ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ہماری حالت تبدیل کی جائے اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا جائے جہاں ہم پہنچنے کی قابل بڑھائے گئے تھے اور ہم وہ مقام زندگی میں اچیف کر سکتے تھے جو ہمارے زندگی میں ہمارے اللہ نے ہمارے لئے بنائے گئے تھے کیونکہ یہ دنیا ایکسپلور کرنے کا نام ہے یہ دنیا بڑھنے بڑھانے کا نام ہے اور اس دنیا میں ان لوگوں نے اپنا مقام بیدا کیا ہے جنہوں نے اپنے اللہ پر یقین رکھ کے اپنا کام کیا ہے وہ پنجابی کے شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ مالی دھا کم پانی لانا تے بر بر مشکہ پاوے مالک دھا کم پھل پھول لانا لہوے یا نہ لائے ہمارا جو کام ہے وہ کرنا ہے اس وقت ہمارا کام ہے اپنے انپوٹ اپنا ٹائم اپنی سوچ اپنی فکر اپنا تفکر اس مقصد پہ لگانا جو ہم اپنی زندگی میں اشیف کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ منزل جو ہے وہ اللہ نے آپ کو دینے ہیں منزل کا تین اللہ نے آپ کے لئے کرنا ہے مقاصد زندگی اللہ نے آپ کے لئے تین کرنا ہے اللہ نے آپ کو ایک سپیسیفک ٹاسک کے لئے چن رکھا ہے کہ آپ اس مقام پر ضرور جائیں گے تو آپ نے صرف اپنا ٹائم اپنے فیڑڈ کو دے رہا ہے اور اپنے آج اس وقت کو دینا ہے جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری مختصر بات تھی کہ جزاک اللہ خیال